موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر چیئرمن پی 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 بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جب سے موجودہ حکومت مسلط ہوئی ہے ملک میں انسانی حقوق کی پامالی میں اضافہ ہوا پاکستان پی پی پس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ ریاست کی جانب سے اپنے شہریوں سے معاہدے کا احترام اور ہر شہری کے انسانی حقوق کی بلا انتیاز پاسداری ضروری ہے انسانی حقوق کی پاسداری کی زمن میں کتاہی قیام پاکستان کے بنیادی اصولوں سے انحراف کے مترادب ہے چیپ جسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جج ارشد ولک ویڈیو سکینڈل نظر ثانی کیس کی سماد کی نواز شریف کی طرف سے وکیل خواجہ ہار اس عدالت میں پیش ہوئے چیپ جسٹس نے کہا کہ عدالت نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر چھوڑا ہے فیصلے میں لکھا ہے ہماری مداخلت کی گنجائش نہیں قانون جانے اور اس کا کام درخواست گزار کے وکیل نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ پریس کانفرنس سے عدلیہ کو نقصان پہنچایا یا نہیں نوشہرو فیروز بین الاقوامی کشمیر کاؤس کمیٹی اور پاکستان یوت کانسل کے چیئرمن اتیق راجہ نے گورنمنٹ وائز ڈگری کالج میں سیمینار سے خطاب میں طالبہ کو مسئلہ کشمیر سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کشمیر ہماری شہر اگ ہے کشمیری بہن بھائیوں پر بھارتی مظالم کے انتہا اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے ادھر دوسری طرف پنو آکل ٹاؤن کمیٹی آفیس سے لے کر پریس کلپ تک کشمیر کے حق میں ریلی نکالی گئی فضاء کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھی شرکا کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے کشمیر میں ظلم کی ساری حدیں پار کر دی ہیں خانپور مہر میں حضرت بری لال کا عرص عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اور اسے ملک بھارت سے بھی زائدین کی آمد کا سلسلہ چاری مزید دیکھتے ہیں نمائدہ پاپولر نیوز امجد ملی کی اس ریپورٹ میں جی اس وقت ہم موجود ہیں خانپور مہر کے قریب حضرت بری لال کے مزار پر جاں حضرت بری لال کا عرصہ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اس وقت ہم بڑی تعداد کامت کا سلسلہ جا رہی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم پاکستان سمجھ پہلوسی بھارت سے بھی زائر اڑھاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ زائری نموطہ ہیں ہم اسے بات کرتے ہیں نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی